سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے میرے عزیزوں پیارے بھائیوں پجربوں پہنوں اس وقت میں ہم ہر اعتبار سے بڑے حالات سے گزر رہے ہیں کبھی ہمیں جسمانی روگ ہے کبھی روحانی روگ ہے ترہ ترہ کی انجھنے کے پریشانیاں ہیں لیکن ان سب کے حل اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دے دیئے ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے راستہ بتلا دیا ہے میں آپ حضرات کو اللہ مسدیق باندہ بین اموراللہ ورقدہو کے حوالے سے ایک واقعہ سناتا ہوں ایک صاحب نے حضرت والا کو خط لکھا اس زمانے میں خط ہوا کرتا تھا اور خط میں یہ لکھا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں بہت زیادہ بیمار رہتا ہوں مسلسل بیمار رہتا ہوں اور میں نے کسی عامل کو دکھلایا تو اس نے مجھے یہ بتلایا کہ آپ پر سہر ہے جادو ہے اور آپ کے علاج میں ایک سو بیالیس روپیے خرچ ہوں گے ایک سو بیالیس روپیے اس زمانے کے میرا خیال یہ ہے کہ تقریباً پچاس ہزار کیا اس پاس ہوں گے اس زمانے کے حساب سے ایک سو بیالیس روپے یعنی جس وقت میں روپہ کلو ایک روپے کی ایک کیجی اکثر چیز آ جائے کرتی میرے کیا تو اس نے خط لکھا حضرت کسی عامل نے ہمیں خرچ بھی بتلایا اور اس کا علاج بتلایا کہ سہر ہے جادو ہے اتنا خرچ ہوگا اور آپ کا علاج ہو جائے گا تو حضرت والا نے جواب میں لکھا کہ آپ صبح الشام معوزتین کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب اللہ انہیں معوزتین بولتے ہیں صبح الشام جارہ گیارہ مرتبہ ان کو پڑھ لیا کریں پانی پر دم کر کے پی لیا کریں پڑھتے جائیں پانی پر دم کریں پی لیں انشاءاللہ آپ کا سہر آپ کا جادو ختم ہوتا چلا جائے گا تو میں نے مطالب کیا مجھے یاد آیا ہے کہ یہ دونوں صورتیں جادو کی کارٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازم فرمائی اور اس وقت میں جب نبی علیہ السلام پر جادو کر دیا گیا کسی یہودی نے جادو کر دیا تو جبرائیل علیہ السلام یہ دو صورتیں لے کر آئے ہیں اور پڑھ کر دم بھی کیا طریقہ بتلایا تو فرم نبی علیہ السلام نے یہ صورتیں یہ بتلائیں کہ یہ جادو کے لیے بہترین وظیفہ عمل ہے آپ بتائیے اس سے بڑھ کر کونسا عمل ہوگا کہ جو خود اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنا کلام ہمارے پاس بھیج کر یہ بتلا دیا کہ کسی طرح کا بھی جادو ہو سب کے لیے یہ صورتیں کام آئیں تو پھر ہم پریشان کیوں ہیں ہم ان جھن میں کیوں ہیں بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں آپ کو شک ہو جائے آپ کے دل میں یہ خیال آنے لگے کہ مجھ پر اثر ہے جادو ہے جنات ہے کسی طرح کا بھی کوئی اثر ہے پریشان نہ ہو یہ عمل شروع کر دیں جو اللہ مسدیق باندھوی نور اللہ مرقضہ ہو نے اس شخص کو بتلایا تھا اور آپ کسی عالم سے اس کی تحقیق کیجئے کہ معوزتین کا مطلب اس کا خلاصہ اس کا شان نزول کیا ہے وہ آپ کو بتلائیں گے تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے ذہن دل و دماغ میں خود آئے یا کوئی بٹھائے کوئی کہے آپ پر بہت سخت جادو ہے کرا دیا گیا ہے پریشان بالکل نہ ہو اس عمل کو شروع کر دیں انشاءاللہ انشاءاللہ موسیقی